اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس پاکستان کے تمام صوبوں میں ڈیریکٹوریٹ جنرل اف نرسنگ سروسز کی طرف سے بی ایس نرسنگ کے فوریئر ڈیگری پروگرام میں ایڈمیشنز کیا جاتے ہیں یہ ایڈمیشنز سندھ میں بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ کے پی کے بلوچستان اور سب سے بڑھ کر پنجاب میں ایڈمیشنز کیا جاتے ہیں سرکاری ہاسپٹلز میں اور ان کے ساتھ جو اٹیجڈ گورنمنٹ نرسنگ کالوجز ہوتے ہیں تو وہاں پر بی ایس نرسنگ کا فوریئر پروگرام آفر کیا جاتا ہے ان ایڈمیشنز کی سب سے خاص بات ہی ہوتی ہے کہ ایک تو سٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ ایڈوکیشن دی جاتی ہے مفت ان کی ڈگری ہوتی ہے پلس یہ کہ انہیں مہانہ تقریباً اکتیس ہزار اوپے کا سٹائپنٹ بھی دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈیریکٹر جنرل اف نرسنگ سروسز کی طرف سے جو نرسنگ کے پروگرام میں ایڈمیشنز کیا جاتے ہیں تو پورا سال ان سٹوڈنٹس ان کا بڑی بی سبری سے انتظار کرتے ہیں پنجاب کی بات کریں تو دو ماہ قبل اس میں ایڈمیشنز کیے گئے تھے اور ڈیریکٹر جنرل نرسنگ سروسز کی طرف سے پنجاب کے 43 گورنمنٹ نرسنگ کالوجز میں بی ایس نرسنگ کی انتیس سو سیٹوں پر ایڈمیشنز کیے گئے تھے یہ ایڈمیشنز کلوز ہو چکے اور ان کی دو میرٹ لسٹیں بھی لگ چکی ہیں لیکن احرانکن طور پر دوبارہ سے ایڈمیشنز آناؤنس کر دیے گئے ہیں پنجاب میں جو ڈیریکٹر جنرل نرسنگ سروسز ہے تو ان کی طرف سے انہی 43 نرسنگ کالوجز پلس جو شادرہ کا ایک نرسنگ کالوج ہے جو کہ صرف میل کینڈیڈیٹس کو 100 بی ایس نرسنگ کی سیٹیں آفر کرتا ہے تو ان 44 نرسنگ کالوجز میں ایڈمیشنز دوبارہ سے اوپن کر دیے گئے ہیں آج کی ویڈیو میں اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی جو ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جو چاندے کنفیوزنز ہیں پہلے وہ کلیر کر دیں کہ اس سے قبل جو دو تین ماہ پہلے ایڈمیشنز اوپن ہوئے تھے تو وہ الگ تھے اور یہ اب الگ ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں اور اس میں وہی والے جو 43 نرسنگ کالوجز تھے ان کے 2900 سیٹیں تھی وہ بھی ایڈ ہو گئی پلس یہ کہ جو نرسنگ کالوجز ہے شادرہ والا جو کہ مشہور زمانہ میل کینڈیگیٹس کے لیے جو یہ واحد نرسنگ کالوجز ہے جو کہ سو سیٹ آفر کرتا ہے بی ایس نرسنگ کی میل کینڈیگیٹس کو تو یہ بھی اب اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے تو وہ والے ایڈمیشنز لگ تھے یہ والے لگ ہیں دوسری بات یہ کہ جو سٹوڈنٹس جنہوں نے پچھلے والے ایڈمیشنز کے لیے اپلائے کیا تھا تو کیا وہ ابھی اپلائے کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں تاہم ایسے سٹوڈنٹس کو دوبارہ سے اپلائے کرنا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جو کہ پہلے اپلائے کیا تھا تو اسی ایڈمیشن کے بنیاد پر آپ کو ابھی کے ایڈمیشنز میں بھی اکومنڈیڈ کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہے تب کہ ایڈمیشنز میں آپ نے الگ سے اپلائے کیا اس کی پروسیسنگ فی ادا کی اور ابھی بھی آپ کو دوبارہ سے اپلائے کرنا پڑے گا اور پرسیسنگ فی ادا کرنی پڑے گی پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو پہلے ایڈمیشنز ہوئے تھے تو اس میں چاہے آپ نے اپلائے کیا تھا یا نہیں کیا تھا آپ کی سیلیکشن ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کا نام میرٹ لس میں آ چکا ہے یا آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے یا آپ ویٹنگ لسٹ میں ہے آپ ابھی والے ایڈمیشنز میں دوبارہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی ممانت نہیں ہے اور ڈیریکٹرڈ جنرل اف نرسنگ سرویسز پنجاب کی طرف سے جو نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں بی ایس این جنیرک فوریئر ڈگری پروگرام کے ایڈمیشنز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور نوٹفکیشن میں منشن کیے گئے کالجز آف نرسنگ میں بی ایس نرسنگ جنیرک فوریئر ڈگری پروگرام کی سیکنڈ شیفٹ میں ایڈمیشنز کیا جا رہے ہیں اس سے قبل اپریل کے مہینے میں جو نرسنگ ایڈمیشنز کیا گئے تھے تو تب ٹوٹل انتیس سو سیٹیں تھیں اور وہ جو ایڈمیشنز تھے تو وہ فرس شیفٹ یعنی مارننگ ایڈمیشنز تھے اور ابھی جو ایڈمیشن آفر کیا جا رہے ہیں تو یہ سیکنڈ شیفٹ کے ہے cence کی ہیں کی ایڈرد ورنہ دلے گی ایک لوگ رہے ہیں آپ کو م ost پر رہے ہیں cours نرسنگ co time کالیگ سے پر اور انتedayief نرسنگ دلظام میڈیگل جنرلل والگ خانور کوdo یہ ملہ ایڈمیشن اللہ مہمینم دل س آشت سے پر بڑے ہیں ورہ بن پینجار بی نظیر بھتو شہید minority کالیج آف نرسنگ به نظیر بھتو شہید رہیل پینڈی ورہ بن گعسید استهل always for فیصلہ باد لہور چلڈن ہسپیٹل لہور علامہ اقبال میموریل ہسپیٹل سیال کو ڈی ایچ کیو ہسپیٹل ڈیرہ غازی خان ڈی ایچ کیو ہسپیٹل مزفرگرڈ اور شیخ زیب ہسپیٹل رہیمی آر خان میں سو سو نمبر سیٹیں آفر ہو رہی ہیں اس طرح جو پہلے پندرہ کالوجز خان ونرسنگ ہیں تو ان میں سو سو سیٹے ہیں اور یہ ٹوٹل پندرہ سو سیٹے بنتی ہیں اس کے بعد جتنے بھی کالوجز ہیں تو ان سب میں پچاس پچاس سیٹے آفر ہو رہی ہیں اور ان میں شامل ہیں ڈی اے کی ہسپٹل اٹک ڈی ایچ کی ہسپٹل بہاول نگر ڈی ایچ کی ہسپٹل بھکر ڈی ایچ کی ہسپٹل چکوال فیصل آباد آئیکم جنرل ڈی ایچ کی ہسپٹل گوجرہ اس کے بعد ڈی ایچ کی ہسپٹل گوجرہ والا عزیز بھٹی شہید ہسپٹل گوجرات ڈی ایچ کی ہسپٹل حافظہ بار ڈی ایچ کی ہسپٹل جھنگ جہلم کسور خانے وال خشاب لیا لودرا منڈی بہاودین میاں والی نارو وال اوکارا پاک پتن راجنپور راولپنڈی ساہی وال سرگودہ شیخوپورہ توبہ ٹھیکنگ اور ویہاری اور اس طرح یہاں تک کہ جو 43 کالوجز آف نرسنگ ہیں تو یہ وہی والے ہیں جن میں اس سے قبل ایڈمیشنز کیا گئے تھے اور ان کی ٹوٹل 2900 نمبر سیٹس منتی ہیں جبکہ ایک نیا کالوجز کے اندر ایڈ ہو گیا that is college آف نرسنگ teaching hospital شادرہ لاہور جو کہ صرف میل کینڈیڈیٹس کو سو سیٹیں بی ایس نرسنگ کی آفر کر رہا ہے اس طرح اگر ٹوٹل نمبر سیٹس کی بات کریں تو 3000 سیٹیں من رہی ہیں جن میں 2900 سیٹیں فیمیلز کے لیے جبکہ 100 سیٹیں میل کینڈیڈیٹس کے لیے ہوں گی اس کے بعد بی ایس نرسنگ کے پروگرام کے eligibility criteria کی بات کریں تو اس میں وہ سٹورنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے میٹریک سائنس کے ساتھ کیا ہو physics, chemistry اور biology کا سبجیکٹ لازمی طور پر پڑھا ہو جبکہ کم از کم marks کی کوئی شرط یہاں پر نہیں رکھی گئی ہے اس کے علاوہ FSC pre medical بھی required ہے اور candidates کے کم از کم 50% marks ہونے لازمی ہیں اب یہاں اس بہت کا خیال رہے کہ میٹریک سائنس کے ساتھ ساتھ candidates کی FSC pre medical بھی require کی گئی ہے اور FSC pre medical میں آپ کے کم از کم 50% سے نمبر ہونے لازمی ہیں اور یہاں کہیں بھی یہ بات mention نہیں ہے کہ result awaiting candidates بھی apply کر سکتے ہیں یا first year result کی بنیاد پر apply کر لو یا اس قسم کی کوئی بھی facility fresh candidates کو نہیں دی گئی ہے which means کہ یہ جو admissions offer کیا جا رہے ہیں تو اپریل کے مہینے میں جو admissions offer ہوئے تھے تو بالکل اسی طرح ان میں بھی صرف وہی students apply کر سکتے ہیں جن کی FSC already complete ہو چکی ہے اور ان کا result announce ہو چکا ہے اور انہوں نے کم از کم 50% سے نمبر حاصل کر لیا ہوئے ہیں which means کہ جو repeaters یا improver candidates ہیں صرف وہی اس میں apply کر سکتے ہیں جنہوں نے last year اپنی FSC complete کر لی تھی یا اس سے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یعنی اس میں اگر آپ age limit کی requirement fulfill کرتے ہیں تو اس میں matter نہیں کرتا کہ آپ نے FSC cup کی تھی آپ کے FSC complete ہونی چاہیے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں on the basis of your FSC pre-medical complete result تو result awaiting candidates apply نہیں کر سکتے یعنی SS students جنہوں نے اس سال secondary exams دیئے تھے تو ان کے لیے apply کرنے کی option نہیں دی گئی ہے اس کے بعد merit criteria کی بات کریں تو candidates کے صرف FSC pre-medical کے marks کی بنیاد پر ہی merit calculate کیا جائے گا اور merit formula کے اندر metric کے marks کو کوئی weightage نہیں دی جائے گی تمام colleges میں صرف female candidates کی admission کے لیے apply کر سکتی ہیں تاہم college of nursing government teaching hospital شادرہ لاہور male candidates کے لیے ہیں maximum age limit 35 years ہے اور صرف پنجاب province کے domicile holder students کی admission کے لیے apply کر سکتے ہیں اور apply کرتے ہوئے candidates جو available 44 nursing colleges ہیں تو ان کی preference کا انتخاب کر سکتے ہیں یعنی آپ ایک single 500 روپیہ fee ادا کرنے کی بنات پر تمام 44 nursing colleges میں admission کے لیے apply کر سکتے ہیں اور ہر college کے لیے آپ کو الگ سے 500 روپیہ fee ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی پچھلی بار بھی جب admissions open ہوئے تھے تب بھی سب سے بڑی confusion stones کو یہی تھی انہیں لگتا تھا کہ وہ جتنے colleges کی preference کا انتخاب کریں گے تو اتنے ہی ان کو 500 روپیز ادا کرنے ہوں گے یعنی دو colleges کی 1000 روپیہ fees ہوگی چار colleges کی 2000 تو ایسا نہیں ہے آپ نے صرف ایک ہی processing fee ادا کرنی ہے 500 روپے اور اس کی بنیاد پر آپ تمام کے تمام available colleges کی preference کا انتخاب کر سکتے ہیں آپ جتنے مرضی colleges کو apply کرتے ہوئے select کر لیں تاہم اس میں خیال لکھئے گا کہ ایسے college کی preference آپ نے number one پر رکھنی ہے جس میں آپ admission لینا چاہتے ہوں اور اس کے بعد پھر second, third and so on اور اس میں یہ بھی آپ خیال لکھئے گا جو آپ کے شہر کے قریبی جو nursing college available ہے اس کو ترجیح دیجئے گا تاکہ آپ کو hostel میں نہ رہنا پڑے آپ اپنے گھر سے ہی متعلقہ college میں جا کر اپنی degree وغیرہ complete کر لیں کیونکہ دوسرے شہر میں جا کر پڑھنے کے اپنے challenges ہوتے ہیں باقی اگر آپ کو hostel life کا charm ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے otherwise زیادہ stones کی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے قریب ترین جو college ہے وہاں پر اس کی admission ہو جائے plus یہ کہ اگر وہاں نہیں ہوتا تو پھر جو قریب ترین شہر ہے وہاں تو اس کی مطابق یہ آپ نے preference کا انتخاب کرنا ہے اور اس میں یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جس طرح medical colleges and admissions ہوتے ہیں اور وہاں پر upgradation کا concept ہوتا ہے کہ اگر آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے آپ کی preference number 3 میں جو آپ نے college mention کیا تھا اس میں تو اگر اگلی listوں میں آپ کی upgradation ہو جاتی ہے تو ایسے case میں آپ کو preference number 2 والے college میں migrate کرنا پڑے گا وہاں پر آپ کو لازمی طور پر shift ہونا پڑے گا اور اگر اگلی list لگتی ہے اور اس میں پھر ہوتا ہے کہ آپ کی preference number 1 میں آپ کو upgrade کیا جاتا ہے تو ہوتا یہ کہ پھر بے شک آپ کی classes start بھی ہو چکی ہوں آپ وہاں پر adjust بھی ہو چکی ہوں لیکن آپ کو اپنی preference کے مطابق جو preference number 1 میں اگر میرٹ بنتا ہوا تو وہاں پر آپ کو ہر صورت move کرنا پڑے گا اس میں downgradation نہیں ہوتی لیکن upgradation ضرور ہوتی ہے جیسے ایسے merit list لگتی ہیں لہٰذا apply کرتے ہوئے جو آپ نے ان 44 یا جتنی بھی colleges کے اپنے preference کا انتخاب کرنا ہے تو انہیں بہت احتیاط سے کیجئے گا تمام students کا admission purely merit basis پر ہوگا اور اس میں کسی قسم کی کوئی quota یا reserve seatیں شامل نہیں کی گئی ہیں اس کے علاوہ PNAS کی official website پر admissions کے حوالے سے تمام ضرور instructions guidelines schedule اور merit list وغیرہ upload کر دی جائیں گی اس کے لیے آپ لوگ لازمی طور پر web portal کو visit کرتے رہیے گا تمام students کو web portal کے اس link pnas2.phf.gop.pk پر جا کر online registration کرنی ہوگی اور online registration کا آگاز 10 جولائے سے ہوگا جبکہ apply کرنے کی آخری تاریخ 24 جولائے ہوگی اور 24 جولائے کے بعد کسی بھی student کی application کو accept نہیں کیا جائے گا اور apply کرتے ہوئے candidates کو اپنے cnic کی front اور back side کی copy upload کرنی ہوگی اس کے علاوہ FSC certificate matrica certificate اور domicile certificate بھی upload کرنا ہوگا apply کرنے کے processing fee 500 روپے ہے جو کہ bank of Punjab کے دیئے کے account number میں آپ نے deposit کرنی ہے اور processing fee جمع کروانے کے بعد جو payment کی receipt ہے اس کو scan کر کے آپ نے web portal پر upload بھی کرنا ہے اور ایسے student جن کی selection ہو جاتی ہے یعنی merit list میں نام آ جاتا ہے تو انہیں متعلقہ time period کے اندر اندر college میں جا کر اپنی joining دینی ہوگی اپنے document جمع کروانے ہوں گے اور اگر کوئی student given time کے اندر admission secure نہیں کرتا ہے تو ایسے case میں اس کی seat cancel کر دی جائے گی اور اس کی vacant seat پر پر next merit list لگے گی اور waiting list میں آنے والے next students کو admission offer کیا جائے گا تمام students کو صرف website کے through ہی on and apply کرنا ہوگا جبکہ specialized healthcare and medical foundation department میں direct receive ہونے والی applications کو accept نہیں کیا جائے گا ایسے تمام student جنہوں نے اس سے قبل اپریل میں ہونے والے admissions کے لئے apply کیا تھا تو اب بھی ہونے admissions کے لئے الگ سے apply کرنا پڑے گا select on والے students کو مہانہ 31,470 روپے کا stipend دیا جاتا ہے اور students نے کسی قسم کی admission fee, tuition fee یا کوئی بھی semester fee وغیرہ ادار نہیں کرنی ہوتی بلکہ ان کی total education free ہوتی ہے پلس یہ کہ انہیں مہانہ stipend دیا جاتا ہے government کی طرف سے 31,470 روپے کی mount ہوتی ہے اور جیسے ہی اپنی degree وغیرہ complete کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اسی attached hospital میں job مل جاتی ہے تو یہ ایک بڑا زبردست career ہے ایسی تمام female candidates کے لئے پلس male candidates کے لئے بھی جو 100 seats ہیں تو آپ لوگ لازمی apply کیجئے گا کیونکہ اگر آپ کی selection ہو جاتی ہے تو ایسے case میں ایک بڑا بہترین career آپ کے لئے ہوگا آپ free education لیں گے مہانہ stipend اور آپ کی job بھی confirm ہوگی nursing کا شعبہ already بہت valuable ہے اور اگر اس قسم کی آپ کو سیلیکشن ہو جائے یعنی free education اور stipend اور confirm job تو میں سمیتا ہوں کہ اس سے بہتر اپرچنیٹی نہیں ہو سکتی پہلے بھی اگر آپ نے admission کے لئے apply کیا تھا تو ابھی بھی آپ لوگ لازمی apply کر دیجئے گا تاکہ آپ کی selection کے جہاں وہ maximum chances ہوں اور یہ وہ web portal ہے جہاں سے students نے admission کے لئے on and apply کرنا ہے ابھی فیلحال admission کا جو link ہے وہ activate نہیں کیا گیا ہے schedule کے مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ 10 july سے یہاں پر ایک link activate کیا جائے گا جہاں سے students نے اپنی online application سمیٹ کرنی ہے اس کے لئے اس پورٹل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو previous admission سے تم کی second merit list اپروڑ کی جائے چکی ہے اب یہ merit list ڈاؤنلوڈ کر کے اچھے طریقے سے go through کریں جس سے آپ کو previous closing merits کا کافیت تک اندازہ ہو جائے گا اس سے قبل second merit list جن students کی selection ہوئی ہے تو انہیں 8 july تک کا time دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی fee سمیٹ کروا کر seat secure کریں جس کے بعد third merit list لگنے کا chances ہیں اور last time جو انمیشنز open ہوئے تھے تو apply کرنے کا جو step by step procedure ہے وہ detail میں اس ویڈیو میں explain کیا گیا تھا ابھی بھی chances ہیں کہ کافی حد تک جو application procedure ہے وہ same ہی ہوگا یعنی ویسے ہی آپ نے اپنی personal information دینی ہے تمام column fill کرنے ہیں documents attach کرنے ہیں اور bank میں processing fee جمع کروانی ہے تو یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کیسے on and apply کرنا ہے اس کے لیے admissions سے related کسی بھی further information یا guidelines کے لیے contact numbers دیئے گئے ہیں جن کے طرح آپ ان سے direct رابطہ کر سکتے ہیں